السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے چپٹر نمبر 11 لارڈ آف دا فلائیز یہ آپ کی بک کا چپٹر نمبر 19 ہے یعنی لاسٹ چپٹر ہے نوویل اور اس کے بارہ چپٹر سے جس میں سے ہم چپٹر نمبر 11 پہ آ چکے ہیں اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا آپ پلیلسٹ کو بھی لازمی وزٹ کیجئے گا تاکہ آپ کو ساری بک کے میٹیریلز تمام کا تمام ایک ہی فائل کے اندر مل جائے تو سیگنل فائر کے جو باقیات تھے ان کے پاس سیم نیرک دونوں ٹویند بھائی رالف پگی یہ چاروں وہاں پہ اکٹھے ہوئے انہوں نے آگ کو دوبارہ جلانے کی کوشش کی لیکن پگی کی گلاسز کے بغیر ایسا ممکن نہیں تھا رالف کالڈ ان اسیمبلی آف دو بائیس لیفت انہوں نے کمپنی تو اس کی کمپنی میں جو لڑکے بچ گئے تھے ان کی رالف نے اسیمبلی بلائی کنڈیمڈ کا مطلب ہوتا ہے برا بلا کہنا حوصلہ شکنی کرنا اس نے جیک اور اس کے لڑکوں کی طرف سے جو آگ چوری کرنے کا عمل تھا اس کو اس نے کنڈیمڈ کیا اس کا برا بلا کہا کہ اگر وہ مانگتے تو ہم انہیں آگ دے دیتے لیکن انہوں نے آگ کو چورایا اور اب جو سگنل ہے جو آگ انہوں نے جلائی بھی تھی وہ بھی بچ چکی ہے اور اب ہمارا یہاں سے بچ نکلنا ممکن نہیں ہے یہ فیصلہ ہوا کہ وہ لڑکے جو ہیں وہ کاسل راک کی طرف جاتے ہیں اور پیگی کی جو گلاسز ہیں ان کو لوٹانے کا مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ پیگی کی گلاسز جو تھیں وہ ریسکی فائر جلانے کے لیے ان کی ضرورت تھی تو انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم سیویلائز کی طرح نہیں جاتے بلکہ ہم سیویلائز کپڑے جو ہیں وہ بہن کے ہم لوگ جاتے ہیں پیگی کی علاوہ باقی تمام جو تھے تو باقی سب نے یہی سوچا کہ ہمیں اپنے ساتھ نیزے جو ہیں وہ بھی رکھ لینے چاہیے اچھا میں تھوڑا سا اس کو زوم کر لوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے نظر آئے اچھا وہ بیچ کے کنارے کنارے ساحل سمندر کی جو بٹی تھی اس کے کنارے کنارے چلتے گئے ان فارمیشن لائنے بنا کر بقائدہ ترتیب کے ساتھ رالف ونٹ فرسٹ سب سے پہلے رالف گیا لیمپنگ آ لیٹل تھوڑا سا لنگڑاتے ہوئے ایک کندے کے اوپر اس نے اپنا نیزہ رکھا وہا تھا بہائنڈ ہیم کیم دا ٹوینز اس کے پچھے ٹوینز یعنی سام نیرک تھے دے سیٹ آ لیٹل دے سیٹ آ لیٹل بٹ ٹریل دا بٹس آف دیر وڈن سپیرز انہوں نے بات بہت کم کی لیکن وہ اپنے نیزے جو تھے ان کو کسیٹتے ہوئے جا رہے تھے پکی واک بٹوین دا ٹریلنگ بٹس ٹھیک ہے تو وہ جو ان دونوں بھائیوں کے درمیان میں پکی چل رہا تھا دیر فور کھونچ ہیلڈ بٹوین ہیس دو ہینڈز اور اس نے دونوں ہاتھوں میں کھونچ کو اٹھا رکھا تھا دیر واس ای ٹائنی سمجھ آف سموک ویورنگ انٹو ایئر آن اوہر سائیڈ آف در راک تو راک کے دوسری طرف یعنی جس طرف جیک اور اس کی پارٹی تھی وہاں سے دھوئیں کی ایک گندی بوجھ تھی وہ ہوا میں لہرہ رہی تھی ٹھیک ہے رالف پیچھے مڑا اور اس نے کہا کہ یوں ٹو فالور بہائینڈ کہ تم دونوں پیچھے رہو میں پہلے جاؤں گا پیکی پھر پیکی جائے گا پیس بہائینڈ بھی اور پیکی مجھ سے ایک قدم پیچھے رہے گا کیپ یور سپیرز ریڈی اور اصل میں وہ چاہ رہا ہے کہ سیم اور ایرک جو ہیں وہ پیچھے اس کے نکرانوں کے طور پر یا اس کے وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ شوٹرز ہوتے ہیں بیک پہ ٹھیک ہے تو وہ بیک گراؤنڈ شوٹرز کے طور پر ان کو رکھنا چاہ رہا ہے رالف جو تھا وہ چٹان کے کنارے تک پہنچا اس نے ایک پتھر کو ٹھوکر ماری اور وہ اچھلتا ہوا پانی میں جا گیا کیا میں محفوظ ہوں پیگی نے تڑپتے ہوئے کہا مجھے بہت در لگ رہا ہے پینکل چوٹی چوٹی سے اچانک ایک آواز آئی ہالٹ رکھو کی کون ہے رالف نے اپنا سر پیچھے کی طرف جگایا تو اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں بے وکوف مت بنوں رالف نے کونچ جو بگل تھا اس کو اپنے موں کے ساتھ لگایا ہونٹوں کے ساتھ اور بجانا شروع کر دیا روجر وہ چیخیں مار رہا تھا یعنی کہ دوسری طرف سے روجر وہ چیخیں مار رہا تھا تم پاگل تو نہیں ہوگئے رالف ایک لمحے کے لئے رکھا اور اپنی سانس کو اس نے بحال کی جو اس کے موں سے الفاظ نکلے وہ سنے تو جا سکتے تھے لیکن کیا تھا کہ جیسے ہاپتے ہوئے آپ بات کرتے ہیں تو اس نے ہاپتے ہوئے کہا کہ میں اسمبلی بلا رہا ہوں تو ان بحشیوں نے کوئی جواب نہیں دیا رالف سپوک اگین لاؤڈلی رالف دوبارہ بلند آواز سے بولا میں اسمبلی بلا رہا ہوں کہ میں اسمبلی بلا رہا ہوں اس نے ان سب کو دیکھا جیک کہاں ہے لڑکے جو تھے جو لڑکوں کا وہ جو گروہ تھا انہوں نے ہلجل کی اور انہوں نے آپس میں بات چیت کی ایک لڑکے نے جس کے چہرے پر پینٹ ہوا ہوا تھا اس نے بات کی اور وہ لڑکا کون تھا رابرت تھا اس نے جواب دیا کہ جیک جو ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ شکار کر رہا ہے اور رابرت نے کہا کہ ہمیں جیک یہ بتا کر گیا کہ ہم تمہیں ادھر اس طرف آنے کی اجازت نہ دیں رالف کے پیچھے سے آواز آئی کہ تم لوگ چاہتے کیا ہو تو یہ بگی کی آوازی تھی تو وہ پیچھے مڑا اب جیک جو تھا جس کو اس کی شخصیت کی وجہ سے پہچانا جا سکتا تھا اور اس کے سرخ بالوں کی وجہ سے وہ ایڈوانسنگ بڑھ رہا تھا جنگل والی طرف سے اہنٹر کراؤچڈ آن ایدھر سائیڈ اور اس کے دونوں طرف ایک ایک شکاری جو تھا جھکا ہوا تھا تینوں کے چہرے سیاہ اور سبز رنگ کے اندر رنگے ہوئے تھے بہائینڈ دیم آن دا گراس ان کے پیچھے گاس پر دا ہیٹلیس اینڈ پھانسڈ باڈی آف آ ریم لے ان کے پیچھے ایک بغیر سر کے اور جس کا دھڑ چیرا ہوا ٹھیک ہے چیری ہوئی دنبے کی جو ایک لاش تھی وہ کسٹ رہی تھی پیگی ویلڈ پیگی نے چیفتے ہوئے کہ رالف ڈانٹ لیو می اب جب اس نے جیک کو دیکھا تو پیگی کو لگا کہ شاید اب جیک جو ہے یہ مجھے مارے گا تو جو سیویجز تھے انہوں وہ اس انداز سے ہسنے لگے کہ آسانی سے پتا چل سکتا تھا کہ دو گروپ بن چکے ہیں یعنی ایک سیویجز کا اور دوسری طرف رالف اور اس کے ساتھیوں کا جیک شاؤٹڈ اباب دا نوائس تو اس سارے شور میں جیک نے چلاتے ہوئے کہا تو جب جیک نے کہا کہ رالف تم یہاں سے چلے جاؤ تم اپنے علاقے میں رہو یہ میرا علاقہ ہے اور یہ میرا قبیلہ ہے اور تم مجھے اکیلہ چھوڑ دو تو اس کے اس کہنے سے جو ہسی مزاق چل رہا تھا وہ سب کا سب رک گیا جو پھینچڈ پگیز سپیکس سیٹ رالف بریثلی بغیر سانس لیے مطلب سانس اپنا روکے ہوئے اور مطلب بریثلی حالت میں رالف نے کہا کہ تم نے پگی کی سپیکس پگی کے گلاسز تم نے چھینے ہیں جب اس نے کہا نا کہ تم نے وہ گلاسز واپس دے نہیں ہوں گی تو جیک نے کہا دے نہیں ہوں گی کس نے کہا ہے رالف سٹیمپرڈ بلیز ڈاؤٹ رالف کا غصہ جو تھا وہ اب اس کا غصہ بہت برداشت سے باہر ہو رہا تھا تم سب نے سردار کے لئے منتخب کیا تھا کیا تمہیں بگل یہ سنائی نہیں دے رہا تم نے ایک بہت ہی گندی چال چلی ہے کہ اگر تم مانتے تو ہم تمہیں آگ جو تھی وہ دے دیتے جو گالیں تھیں اس میں خون دوڑ رہا تھا اس کو بہت غصہ آ رہا تھا رالف مائنڈ می کیا مطلب کہ آج جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آجو میرا کرنا ہے کر لو تو جیک میڈ ارش اور سٹیب ڈاؤٹ رالف کی تیزی سے بھاگا اور اس نے رالف کے سینے کے اندر وہ چب ہو دیا رالف سنسدہ پوزیشن اف دا ویپن فرم دا گلیمس ہی کارڈ آف جیکس آرم تو جب وہ اس نے جیک کے بازو سے اس نے بازو ایسے اپنا آگے کی طرف کیا تو جیک کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کس جگہ مجھے مارنے لگا ہے چھیک ہے اور دوسری طرف ہٹ گیا ویڈ ہز آن بٹ چھیک ہے اپنے بٹ مطلب جو آپ کے جو بیک ہوتی ہے بٹکس ہوتے ہیں اپنے اپنا جسم جو تھا وہ اس نے وہاں سے گھما کے خود کو بچا لیا روٹ تا اینڈ راؤنڈ اور کارڈ جیک سٹنگر اکراس دے ہیر سٹنگر ڈنک مارنا ٹھیک ہے تو وہ پھر ایسے جیک جو تھا اینڈ راؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے مکمل گھوم کے دوسری طرف سے ہو گیا اس نے جیک کو کان کے قریب اس نے اس کو کاٹ لیا دے وہ چیسٹ ٹو چیسٹ چیسٹ ٹو چیسٹ کے آج سینہ بسینہ کے وہ لڑائی کر رہے تھے بریتھنگ فیرسلی تیزی سے سانسے لے رہے تھے پشنگ اینڈ گلیرنگ اور وہ ایک دوسرے کو دھکم پیل کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے اوپر گھور رہے تھے کون چور ہے یو آر ٹھیک ہے اس طریقے کہ مطلب ان کے آپس میں جو ہے وہ تلق کلائے میں بھی ہو رہی ہے جیک رنچ فری جیک جو تھا وہ وہاں سے مطلب اس نے اپنے آپ کو چھڑایا اور وہ دوبارہ سے رالف کے اوپر اپنے نیزے کے ساتھ حملہ آور ہوا The blow struck and the spear slit down to fall agonizingly on his fingers ٹھیک ہے تو جو ہے نا وہ اس کا جو اس نے جب وہ نیزے کے ساتھ حملہ کیا تو نیزہ جو تھا وہ تھوڑا سا slit ہوا ٹھیک ہے اور اس کے اپنے انگلیوں کے اوپر آکر لگا agonizingly بڑی تکلیف کے ساتھ Then they were apart once more ایک دفعہ پھر وہ جدہ جدہ ہو گئے Their positions reversed وہ اپنے قدموں پر پیچھے ہٹے Jack towards the castle rock Jack جو تھا وہ castle rock کی طرف پیچھے ہٹا and Ralph on the outside towards the island Ralph جو تھا وہ جزیرے کی طرف پیچھے ہٹا Both boys were breathing very heavily دونوں لڑکے بہت تیزی کے ساتھ کیا کر رہے تھے سانس لے رہے تھے Come on then آؤ پھر دیکھ لو Come on Piggy reminded Ralph that they had come only to get back the fire and his spectacles تو Piggy جو تھا اس نے Ralph کو یہ یاد دلایا کہ وہ تو صرف آگ لینے کے لیے اور چشمہ لینے کے لیے آئے ہیں Ralph glanced towards a group of savages Ralph جو تھا اس نے وہ جو وحشیوں کا ایک گروہ تھا اس کے اوپر اس نے نظر ڈالی Listen First you have got to give back Piggy's specs پہلے تم Piggy کی specs واپس کرو If he hadn't got them اگر Piggy کی specs اس کو نہیں ملتی تو he cannot see وہ بچارہ دیکھ نہیں سکتا The tribe of painted savages giggled تو وہ جو وحشیوں کا گروہ تھا جو قبیلہ تھا وہ ہنسنے لگ گئے گگلنگ کرنے لگ گئے Piggy whispered Piggy نے سرگوشی والے عداز میں کہا and the fire دوست نے Ralph کو کہا کہ ان سے آگ کی بات بھی کرو Oh yes Your only hope is keeping a signal fire going تو Ralph نے کہا کہ ہماری واحد امید یہی ہے کہ ہم آگ کو جلتا رکھیں As long as there is light pussy جب تک دیکھنے کو روشنی ہے Then maybe a ship will notice the smoke تو شاید کوئی جہاز جو ہے وہ دھیرے کو notice کرے and come and rescue us اور آئے اور آکے ہمیں rescue کر لے and take us home اور ہمیں گھر لے جائے But without that smoke لیکن اس دھویں کے بغیر we have got to wait till some ship comes by accident تو تب تک ہمیں جب تک دھویں نہیں ہے تب تک ہمیں پھر یہی انتظار کرنا پڑے گا کہ شاید کوئی حادثاتی طور پر جہاز اس طرف آ جائے We might wait years till we were old ہو سکتا ہے کہ اس طرح تو پھر ہمیں کئی سالوں تک انتظار کرنا پڑے جب تک ہم بوڑے ہو چکے ہوں گے He pointed past them to wear the trickle of smoke dispersed in the pearly air میری ترگیت نہیں ٹھیک اس لئے مجھے بار بار خانسی آ رہی ہے I'm really sorry for that تو اس نے پیچھے ان لڑکوں کی طرف دیکھا جہاں پہ اس کو دھوہا جو تھا وہ دھوہا جو تھا وہ دہکتا ہوا اس کو محسوس ہو رہا تھا اچھا look at that call that a signal fire ٹھیک ہے اور وہ جگتوں کے جیک لوگ انہیں آگ جلائی بھی تھی تو کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ جو تم لوگ نے آگ جلائی بھی ہے یہ signal fire ہے that's a cooking fire یہ تم لوگ نے جو ہے وہ کھانے پینے کے لئے آگ جلائی بھی ہے now you'll eat and there will be no smoke تم کھانا کھا لوگے اور اس کے بعد آگ تمہاری بچ جائے گی don't you understand there may be a ship out there تم لوگ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں آس پاس میں کوئی جہاز ہو jack look back at ralph and then at the twins jack جو تھا اس نے ralph کی طرف دیکھا اور پھر اس نے twins sam اور arick کی طرف دیکھا grab them اور کہا کہ پکڑ لو ان دونوں کو no one moved کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہیلا jack shouted angrily jack جو تھا اس نے غصے میں کہا i said i said grab them میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو پکڑ لو the painted group moved round sam narick unhandedly i'm really sorry اچھا وہ جو لڑکے تھے جنہوں نے اپنے چہروں کے اوپر جو ہے وہ کیا کیا ہوا تھا مختلف طرح کا کلر کیا ہوا تھا وہ sam اور arick کی طرف مڑے ٹھیک ہے اچھا sam narick protested out of heart of civilization تو sam اور arick جو تھے انہوں نے محضب بچوں کی طرح behave کرتے ہوئے انہوں نے protest کیا احتجاج کیا their spares were taken from them ان سے ان کے جو نیزے تھے وہ بھی چھین لئے گئے tie them up ان کو باند دو جو بینٹد گروپ ڈا بینٹڈ گروپ فیلیڈ ڈہ ٹوینز کلمزیلی اینڈ ڈہ ایکسائیٹیڈلی وہ لڑکے جن کے چہرے جو تھے وہ چہروں کے اوپر جو ہے وہ پینت ہوا وہا تھا دے فیلیڈ فیلیڈ کا مطلب ہوتا ہے گیرانا انہوں نے گیرائی ان کو ٹھیک ہے sam narick اور کلمزیلی انہوں نے اناڑیوں کی طرح اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ ان دونوں کو گرائیا جیک وز انسپائرڈ جیک کو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا اس کو پتا تھا کہ رالف جو ہے وہ ان کو بجانے کی کوشش کرے گا پھر اس کے بعد وہ دو بچے جو تھے وہ بیچارے حیران پریشان لیٹے ہوئے تھے اور پورا قبیلہ ان کے آس پاس کھڑا ہوا تھا جیک جو تھا وہ رالف کی طرف مڑا اور اپنے دانتوں کو چبوتے ہوئے بولا دیکھا کہ میرا قبیلہ ویسے ہی کرتا ہے جیسے میں کہتا ہوں دوبارہ خابوشی ہوئی اب پورا قبیلہ جو تھا وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اچھا اب رالف جو ہے وہ کیا کرتا ہے اس کا غصہ جو تھا اس کا غصہ ٹوٹا اور اس نے جیک کے اوپر چلاتے ہوئے اس نے کہا تم ایک درندے ہو اور تم ایک سور ہو اور تم ایک انتہائی گھٹیا قسم کے چور ہو وہ آگے کی طرف بڑا جیک چارج ٹو جیک بھی آگے کی طرف وہ بھی بھاگا چارج جیسے وہ بھاگتے ہوئے حملہ نہیں آپ کرتے ہو اس انداز میں جیک سونگ with his fist at رالف جیک جو تھا وہ مٹھی کو لہراتے ہوئے وہ رالف پر لپکا اور اس کو پکڑ لیا اور اس کو کان والی طرف سے اس نے اس کو پکڑ لیا رالف ہٹ جیک انداز میں گرنٹ رالف نے جیک کو پیٹ میں مکہ مارا اور وہ کراہنے لگ گیا پھر وہ دوبارہ ایک دوسرے کیام نے سامنے تھے پینٹنگ اور فیوریس ہاپتے ہوئے اور بہت غصے میں پھر ان کو احساس ہوا کہ ان کے پیچھے ان کے قبیلے جو ہیں وہ ان کو چیئر کر رہے ہیں اچھا پگیز وائس پینٹریٹڈ ڈو رالف رالف کو کہی سے پگی کی آواز جو تھی وہ محسوس ہوئی لیٹ می سپیک مجھے بات کرنے دو پگی جو تھا وہ بچارہ وہ دونوں جب لڑ رہے تھے تو ان کے لڑنے سے جو دھول اٹھ رہی تھی اس میں پگی کھڑا ہوا تھا اس نے چلاتے ہوئے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کیونکہ میرے پاس کونچ ہے سارے کے سارے خاموش ہو گئے پورا قبیلہ جو تھا وہ حیران تھا پتہ نہیں اب پگی جو ہے وہ کیا کہتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم بچوں کے ایک حجوم کی طرح ایکٹ کر رہے ہو کیا بہتر ہے کہ ان حبشیوں کی طرح جن کے چہروں پر پینٹ ہوا ہوتا ہے جیسے تم ابھی بنے ہوئے ہو یہ بہتر ہے اور تو بی سینسیبل لائک رالف یا جس طرح سے رالف سینسیبل ہے اس انداز میں ہونا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اگریٹ کلیمور روز امونگ دا سیویجز جو بہشی تھے ان میں ایک ہنسی جو تھی وہ بلند ہوئی پگی شاؤٹڈ اگین پگی دوبارہ چلایا کیا بہتر ہے کیا قانون کا موجود ہونا اور اتفاق سے رہنا کیا جائزے یہ بہتر ہے اور تو ہنٹ اور کل یا شکار کرنا اور قتل کرنا یہ بہتر ہے رالف شاؤٹڈ رالف جلائا کیا بہتر ہے کیا بہتر ہے قانون اور بچنا یہ بہتر ہے اور ہنٹنگ اور بریکنگ تنگز اپ یا شکار کرنا اور چیزوں کو توڑنا جو ہے یہ بہتر ہے اب جیک بھی چلا رہا تھا اور رالف جو تھا اس کی بات کو اب کوئی نہیں سن رہا تھا بہت اوپر روجر لینڈ آل ہیز ویٹ آن دلیور روجر جو تھا اس نے اپنا سارا بزن اس لیور پہ ڈالا اب یہ لیور آپ نے چپٹر نمبر ایٹ یا نائن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایک عجیب سی مشین بنائی تھی جس سے وہ پتھر نیچے پھینکا کرتے تھے اچھا اس سے پہلے کے اوپر سے ایک چٹان گرتی رالف نے اس کی آواز کو سن لیا تھا جو اس کو اپنے پاؤں کے پیندے میں محسوس ہوا اور اس کو پہاڑ کی چوٹی پر پتھروں کے ٹوٹنے کی آواز بھی اس کو سنائی تھی پھر ایک بہت ہی بڑی دیوہیکل قسم کی چیز اس کو جو ہے وہ ایک کسی چیز کی گردن میں پھسی ہوئی محسوس ہوئی اور رالف جو تھا اس نے اپنے آپ کو لٹا دیا بالکل سیدھا جب پورا قبیلہ جو تھا وہ چیخ رہا تھا وہ پتھر جو اوپر سے گرا تھا وہ پیگی کو آکے لگا اور ایک زبردست قسم کا جھٹکا جو تھا وہ پیگی کو لگا اس کی تھوڑی سے لے کر اس کے پاؤں تک وہ کونچ تھی وہ کئی ہزار ٹکڑوں میں بٹ گئی اور ختم ہو گئی پیگی بیچارہ جو تھا کچھ بھی اس کے موں سے نہیں نکلا with no time for even a grunt اس کو کرانے کا بھی وقت نہیں ملا he traveled through the air وہ ہوا میں لہرا ہوا میں وہ اڑا sideways from the rock کہ ایک راک کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف turning over گھومتے ہوئے جب وہ جا رہا تھا تو وہ فرکی لیتا ہوا وہ بیچارہ اڑتا ہوا گیا the rock bounded twice وہ جو وہ جو کیا اس کو بولتے ہیں جو پتھر جو پتھر آگے اس کو لگا تھا وہ دو دفعہ وہ اس نے حرکت کی and was lost in the forest اور پتھر جو تھا وہ اس کو لگ کے مطلب باونڈے ٹوائس کا مطلب کہ ایک دفعہ زمین پہ لگا پھر دوسری دفعہ لگا اور پھر وہ پتھر جو تھا وہ زمین جنگل میں جا کے گھوم ہو گیا پکی فلٹ 40 فیٹ and landed on his back across the square پکی جو تھا وہ چالیس فٹ جو ہے وہ چالیس فٹ دور جا کے گیرا and you know اور بالکل وہ بیچارہ جو ہے نا وہ کمر کے بل جا کے گیرا you know اور جو 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 ریڈ راک تھی جو اس کو آکے لگی تھی وہ جا کے سمندر میں گری his head opened اس کا سر کھل چکا تھا and stuff came out and turned red اور اس کے سر سے وہ جو گھوٹا وغیرہ نکلا وہ سرخ ہو چکا تھا پکی's arms and legs twitched a bit like a rams اس کی جو ٹانگیں تھی اور اس کے بازو تھے وہ بیچارے مڑے ہوئے تھے جس طرح سے آپ کسی دمبے کو مارنے کے بعد اس کے بازووں کو مور دیتے ہیں his body was gone with the wave of the sea جب سمندر کی لہر آئی تو اس کی باڈی جو تھی وہ وہاں سے چلی گئی suddenly تو مطلب پکی بھی جارہ بھی مر چکا ہے suddenly اچانک jack bounded out from the tribe jack جو تھا وہ اپنے قبیلے سے نکلا and began screaming wildly اور اس نے وحشیوں کی طرح چلانے شروع کر دیا see see دیکھا دیکھا that's what you will get I meant that کہ یہ تمہارے ساتھ یہ حشر ہوگا میں تمہیں بتا رہا ہوں there isn't a tribe for you anymore اب تمہارا کوئی قبیلہ نہیں ہے the kونج is gone اور تمہاری کونج جو ہے وہ بھی ٹوٹ چکی ہے he ran forward shouting ٹھیک ہے وہ آگے کی طرف رالف کی طرف بھاگتا ہوا جو jack تھا وہ چلا رہا تھا I am chief میں سردار ہوں viciously with full full intention پورے ارادے کے ساتھ اور بے رحمی کے ساتھ he hurled his spear at ralf اس نے اپنا نیزہ جو تھا وہ رالف کے اوپر لہرایا the point tore the skin and flesh on ralf's ribs then sheared off and fell in the water تو نیزہ کی جو نکر تھی وہ رالف کے جسم میں خوبی تھوڑا سا گوشت کٹا اور سمندر کے اندر جا کر پانی کے اندر جا گیرا رالف stumbled رالف جو تھا وہ اس نے ٹھوکر کھائی feeling not pain but panic اس کو درد محسوس نہیں ہوا لیکن وہ اس کو بہت عجیب قسم کی panicking situation اس کو ایک بڑی استراب سا اس کو محسوس ہوا and tribe screaming now like the chief began to advance جیسے اب یہاں پہ چیف سے مراد jack ہے جیسے ہی چیف آگے کی طرف بڑا تو پورا قبیلہ جو تھا وہ چلا رہا تھا another spear ایک دیکھ دفعہ پھر اس نے نیزہ مارا bent one that would not fly straight اور وہ نیزہ تھا وہ تھوڑا سا مڑا ہوا تھا went past his face and one fell one fell from on high where Roger was ایک اس کے چہرے کے پاس سے گزرا اور ایک اوپر سے روجر نے اس پھینکا یعنی کہ رالف اس کے اوپر نیزوں کی بارش ہو رہی ہے the twins lay hidden behind the tribe وہ twins تھے سیم اور Eric وہ قبیلے کے پیچھے وہ چھپے وے تھے and anonymous devil's face swarmed across the neck اور ان کے ان کے انانیموس devil's face swarmed across the neck کہ انہیں ایسے لگ رہا تھا کہ ان کی گردن کے پاس جو ہے وہ کیا ہے کہ ان کی گردن کے پاس جو devil ہے یعنی کہ شیطان شیطان کے چہرے جو ہیں وہ ایک گھروہ کی شکل میں رالف کے اوپر حملہ کر رہے ہیں رالف turn and ran رالف مڑا اور بھاگ پڑا a great voice of seagulls rose behind him اس کو اپنے پیچھے بگلوں جیسے سمندری بگلے ہوتے ہیں اس کو ایسے پیل ہو رہا تھا جیسے اس کے پیچھے بگلے بھاگ رہے ہیں he obeyed an instinct وہ در حقیقت ایک ایسے instinct جو اب کے اندر سے ایک آواز آتی ہے تو اس کے اندر سے کوئی آواز آئی تھی that he did not know he possessed اس کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے اندر سے آواز آرہی ہے جس کے تاقب میں بھاگتا جا رہا ہے and swirred over the open space so that the spears went white وہ کھلے میدان کی طرف بھاگ پڑا اس کے اندر سے آواز آئی کہ کھلے میدان کی طرف بھاگ ہو حالانکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر سے آواز آئی بس وہ ایسے بے خیالی میں بھاگتے ہیں ٹھیک ہے تو کھلے میدان میں آ چکا تھا تو اس کے آس پاس سے گزر رہے رہے he saw کرتے ہو وہ وہ بھاگ گیا پھر وہ پودے پھر وہ پودے اور چھوٹی شاخوں سے ٹکراتا ہوا وہ سمندر میں جا کر جنگل میں جا کر گم ہو گیا سردار یعنی جیک جو تھا دمبے کے پاس رکا رکا اور اپنے ہاتھ اوپر کیے بیک بیک تو فور اور سب کو کہا کے واپس کلے کی طرف جاؤ پریزنٹ لی ڈا ٹرائب ریٹرن ڈا 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 ٹھیک اچھا اب وہ جگہ جہاں پہ وہ سیم نیرک چھپے وہ پہنچے اور روڈر بھی نیچے آ چکا تھا چیف نیرک چیف نے سیم جانے دو دوسرے نکا مجھے بھی جانے دو سیم 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 جو سردار یعنی جیک اس نے تھوڑے بہت نیزے بچ چکے اس میں ایک نیزہ اٹھایا اور سیم کو پسلیوں میں اس نے وہ نیزہ گسیڑا فیرسلی اس نے غصے میں کہ کیا مطلب اس کا کہ تم یہ اپنے ساتھ نیزے لے کہ کیا سوچ کر تم نیزے ساتھ لے رہے تھے تم میرا قبیلہ نہیں جوائن کرنا چاہتے تو اس کا کیا مطلب ہے سیم نیرک لے لکنگ آپ ان قوائٹ ٹیرر وہ خموشی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ لیٹے ہوئے دیکھ رہے تھے راجر ان کی طرف بڑھا اور جب راجر آگے بڑھا تو ایسے لگ رہا جیسے اس کے پاس بھی کیا ہے جس کی وجہ سے وہ سیم نیرک کی طرف بڑھ رہا ہے اب آخری چپٹر ہے اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے پگی بیچارہ مر چکا ہے اور مجھے سب سے زیادہ افسوس ہے دو ہی ابھی تک سائمن کی اور دونوں ہی بڑے امپورٹن کیریکٹر تھے اب دیکھیں کہ اس چپٹر تک پہ پہ نیزے نہ لے کے جاؤ لیکن اب یہ نیزے لے کے آئے ہیں اور جو چاہتا تھا کہ نہ لے کے جائیں تو اسی کی ہی ڈیت ہو گئی ہے آگے دیکھتے ہیں لاس چپٹر کے اندر کیا ہوتا ہے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا میری تبیت بہت زیادہ خراب تھی لیکن میں نے لیکچر بھی ریکارڈ کرنا تھا تو بڑی مشکل سے میں نے ریکارڈ کی ہے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھ رکھے اور جو میری محنت ہے اللہ تعالی آپ کو صحیح معنی میں اس سے اللہ تعالی کو مستفید ہونے کی توفیق اتا فرمائے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ